اولیہ الکریم محمد وعلیٰ آلہ و اصحابہ اجمعین عزیزانِ گرامی موزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم آج قرآن مجید کے اس درس کی ابتدا کر رہے ہیں اور ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ پورے قرآن مجید کی تفسیر جس حد تک اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے دعا کرلیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر وسلم اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین برحمت کا یا احمد راہی اب یہاں ایک ایسی بنیادی بات کر دی گئی کہ دیکھو میاں آخرت میں ہم کوئی فرق نہیں کیا کرتے کسی گروہ میں کسی قبیلے میں کسی قوم میں ایک فرد دوسرا فرد تم میرے پاس اب اکیلی اکیلی آگئے ہو نا جیسے پہلی مرتب میں نے تمہیں اکیلے اکیلے پیدا کیا تھا ہر شخص تنہا تنہا اپنے اپنے آمال کا ذمہ دار اور اپنے اپنے آمال کی جواب دہی کرے گا کوئی یہ کہے کہ میرے ساتھ یہ سلوک کر دیجئے کیونکہ میں فلان کا بیٹا ہوں یا فلان کا باپ ہوں یہ نہیں چلے گی اور یہی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبوب صاحب غادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہی کہ یا فاطمہ اعملی 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 اے فاطمہ خود اپنے عمل کرو اپنے عمل کرو اپنے عمل کرو اس غرے میں نہ رہنا کہ تم محمد رسول اللہ کی بیٹی ہو یہ بات تمہارے کام نہیں آئی یہاں سے معلوم ہوا کہ ایک جو فاسد عقیدہ چلا آ رہا تھا یہود کے زمانے میں اور نصارہ میں آکے تو وہ بہت ہی پختہ ہو گیا فاسد عقیدہ کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں ہم خاص لوگ ہیں خاص گروہ ہیں خاص قبیلہ ہیں اللہ کے محبوب بندے ہیں ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے پتنی کتنی محبت سے پیدا کیا ہے اور باقی مخلوق کو پتنی کس انداز میں اور کس موڑ میں پیدا کیا ہمیں تو وہ بہرحال معاف کر دے گا مائے یہ بات غلط ہے یہ تمہارے نفس کا دھوکہ ہے یہ شیطان کی چال ہے وَتَّخُوْ يَوْمَنْ اس دن سے ڈرتے رہنا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيَّا جس دن کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی طرف سے جزا نہیں بن سکے گا کہ جزا میرے والد صاحب کے روزے کم پڑھ رہے ہیں تو میرے روزے ادھر منتقل فرما دیجئے ایسا نہیں فاسد عقیدہ کیا تھا اور اس کی کلمینیشن کیا ہے اس کا نکتہ اروج کیا ہے کہ ایک حضرت عیسیٰ نے اکیلے نے سلیب پہ لٹک کے پوری انسانیت کو چھڑا گیا علامیت چھوڑنے کے موڑ میں تھے نہیں نعوذ باللہ وہ تو ظالم ہیں وہ تو نسل در نسل انسان کا جرم جو ہے حضرت عاظم کا گناہ جو ہے ایک نسل سے دوسری نسل منتقل کرتے چلے گئے اب ایک شخصیت ایسی رحمان و رحیم پیدا ہو گئی جس کی رحمت اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ اس نے آ کے اپنے سر کی گربانی دے دی جو کام علامیت سے نہیں ہو سکا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے کر دیا اور حضرت عیسیٰ نے آ کے انسانوں کے تمام قتل چوری خون ڈاکے اغوا بدکاریاں سب کا کفارہ ایک اپنی گردن سے دے دیا وہ گردن کتنی مضبوط ہوگی کتنی بڑی گردن ہوگی کہ کروڑ ہا کروڑ قتل کے لیے ایک گردن واہ ہے عدل ہے تمہارا ایک شخص نے سیکروں قتل کر دی ہے ہزاروں قتل کر دی ہے اب چونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہو گیا اس لیے اس کے ہزاروں قتل ماف ہو جائیں گے اس ایک کفارے کی وجہ سے جو حضرت عیسیٰ نے پنی گردن کا دے دیا یہ بھوڑا عقیدہ جو ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی میرے سارے گناہوں کو کفارہ حضرت عیسیٰ نے دے دیا اور کفارہ پہلے سے ہی دے دیا گناہت میں کروں گا دوہزار سال بعد لیکن کفارہ وہ میرے گناہوں کا پہلے ہی دے دیا انہوں نے رفعہ حضرت میں آج کروں گا سنجا دوہزار سال پہلے ہو گیا کیا مسئیبت ہے کیا مسئیبت ہے انسانی عقل کو کیا ہو گیا ہے اتنا فاسد عقیدہ کرے کوئی بھرے کوئی فرمایا کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ہر شخص اپنا اپنا بوجھ خود اٹھائے گا وَأَلْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ اِلَّا مَا سَعَا انسان کو صرف وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے خود محنت مشکت کوشش کی ہوگی کسی دوسرے کی کوشش اس کی کوشش میں آکے شامل نہیں ہوگی عدل کے خلاف ہے مَا یا اُس دن سے ڈروں جبکہ کوئی شخص کسی دوسرے کی جزا نہیں بن سکے گا اور کسی کی طرف سے کسی کے لیے کسی کی سفارش سفارش قبول نہیں ہوگی سفارش کرنے کے لیے بھی فرمایا بڑے عذاب ہوگی اور وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلِ اور کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا میں نے تو اتنی دیگیں پکائی تھی میں نے تو اتنی مسجدیں بنوائی تھی اور باق فوت ہوگیا اور میں اس کے پیچے ایک ہزار دیگیں پکوا دوں اس کے لیے اتنی مسجدیں کھڑی کر دوں اتنے مزارات پر چادریں چڑھا دوں یہ محکمہی علیہ دا ہے وہ محکمہی علیہ دا ہے کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا وَلَا يُنْسَرُ اور کوئی ان کی مدد کو نہیں آسکے گا بھئی دنیا میں یہاں جب کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کوئی اس کی زمانت کے لیے آ جاتا ہے کہ ایسا اب زمانت کیا رہا ہوگا وہاں یا نہیں ہوگا کوئی کسی کے بدلے میں زمانت نہیں دیسے سفارش کوئی کرنے آ جاتا ہے فرمایا نہیں ہوگا کوئی اس کے لیے جرمانہ دینے آ جاتا ہے ایسا اب اتنا جرمانہ لے لو اس کی جان چھوڑا نہیں ہوگا کوئی زبردستی آخر اس کو حملہ کر کے چھڑوا کے لے جاتا ہے لَا يُنْسَرُونَ مدد نہیں کوئی کر سکے جتنے جتنے طریقے دنیا میں تم نے مجرموں کو چھڑوانے کے لیے اختیار کر رکھے ہیں یہی سارے طریقے سارے کنوادی ہیں کوئی طریقہ کارگر نہیں ہوگا اس لیے اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ اور اپنے اپنے اعمال کی خود خبرگیری کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وہ توجہ ہوگی اور کیا وہ تلاوت ہوگی اور کیا وہ منظر ہوگا ایک دہاتی آیا بددو آیا اور آپ نے یہ آیت پڑھا یہ آیت آپ نے تلاوت فرمائی وہ سورہ جلزال کی ہے جو کوئی نیکی کا عمل زرے کے زرے کے برابر بھی کرے گا قیامت کے دن اسے دیکھ لے گا عمل سامنے موجود ہو وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَانَ زَرَّةٍ شَرَّنْ يَرَا جو کوئی کسی زرے کے بھی زرے کے برابر برائی کرے گا اللہ کیا محفوظ ہوگی وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا اب ٹوٹ گیا نہیں ہے سارے فاسد عقیدے وسیل ہے توسط جھوٹی شفاعت شفاعت کا جھوٹا عقیدہ ایک دوسرے کے بدلے جان چھڑوانے کا عقیدہ زبر جستی کہ اب آگے جی فلاں اللہ کا حد مرور کے چھڑوالیا ایک وہی سب بیان کر رہے تھے کہ حضرتی اسرائیل نے جانے قبض کر لی مار جئے حضرت شیخ عبدالقاد جلانیہ انہوں ساری ہزاروں جانے ہی چھڑوا دی وہ مارے برطن کو زور سے ہاتھ مارا اور جتنی جانے وہ تھی حضرت جب اسرائیل نے قبض کی ہوئی تھی وہ ساری ہی چھڑوا دی جزاری حضرت اسرائیل ہاتھ ملتے رہے گئے اللہ تعالی مو دیکھتے رہے گئے کیا عقیدے پائے کیا دین پائے عزیزانِ گرامی یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے یہ دین ہے اور اللہ کی ذاتِ گرامی ملک الملوق ہے وہ اصل بادشاہ ہے اصل صاحبِ اختیار ہے اور تمام بندے خواہ وہ اولیاء ہوں خواہ وہ انبیاء ہوں یا رسو یا غسل ہوں اللہ کے سامنے عبد ہیں بندے ہیں غلام ہیں مانگنے والے ہیں اور اس دن کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ شفاعت کے لئے زبان کھول سکے وہ جو شفاعتِ کبرا ہے اس میں بھی یہی ہے کہ تمام انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے اور کسی کی ہمت نہیں ہوگی حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو آپ بھی براہ راست شفاعت نہیں فرمائیں گے طویل سجدہ کر دیں گے پھر سجدہ کے دوران جب آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ شفاعت فرمائیں گے انسانی ہیں کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ اللہ کا ہاتھ مروڑ کے اللہ سے زبردستی کچھ کروا لیا جائے تو قادرِ مطلق نہ ہوا بچوں کی کھیل وہ کوئی آپ لوگوں کا کوئی گیا گزرا کوئی سیاسی لیڈر ہو گیا